نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ملکے نعرہِ حیدری دو میں ہتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری بڑی مہربانی مولا کی آمد پر ہم دوستوں کی طرف سے سب مومنی کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں تو کوئی زبان خموش نہ ہے ملکے سلوات پڑھئے ہم اپنی ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دوستان زبگار میں اپنی نوکری کا آغاز ایک پنجابی رواہی سے کرنا چاہتا ہوں مولا کی آمد کے حوالے سے تیرا رجب نو شاہ صاحب تیرا رجب نو ارشتوں فرشتائیں کعبِ علی دے اون دی ڈانڈ پہ گئی تیرا رجب نو ارشتوں فرشتائیں کعبِ علی دے اون دی ڈانڈ پہ گئی نبی پاک نے علی دے اون 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 ہاں 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 لکھ شکرانے ذات تیری تے میکی میں شکر گزاراں ہاں 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 دربتیاں دربتیاں ہاں ہاں دن محشر تو ہاں 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 پر میں نوں نہیں ڈر ہاں 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 کیوں میرے وارس چودہ بارہ ہاں 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 چھکری ادا کر یار یلی دے بچے آدھا ہاں 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 ہا دے چامنو بند ہوندے دوستہ نظیب اکار یقین کرو مولا جی کرمن وازی نا اس زبان میں زباری بنیا امام رضا علیہ السلام انہوں نے دردتے گیا رات بارہ بجے میرے کو بوسا نہیں لیا گیا ممبر ہے رات تین بجے گیا میں کہا دوبارہ بوسا لما تین بجے بھی میں نوں بوسا میرے کو نہیں لیا گیا پھر عرض کیتی مالکہ کہ اے امام پاک اے ایرانی راکی اے ایسا فورا راستہ بنیا تے میں جا کے ذریب آکنوں چمیں ہیں اور اپنی عرض سنائی تے شاہر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے بہت اچھا شعر ہے اے جو میں تاہم سنان جا رہے ہیں ہر گار دے دروا دے چامنو بند ہوندے ہر گار دے دروا دے چامنو بند ہوندے کھلیا روے دربار علی کے ذکر کو اپنی پرسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر اگر تُو چاہے زمانے میں سر پرانی ہو علی کے نام کا دارا بھلند رکھا کر کیونکہ علی نو تُو چڑنے تے کابینو مننے خدا دی قسم اے میں مت تھا تُو بھننے علی نو تُو چڑنے تے کابینو مننے خدا دی قسم اے میں مت تھا تُو بھننے علی نالبوغز کیوں رکھنا انہیں کم میں علی نالبوغز کیوں رکھنا انہیں کم میں پرانی چانی اپنا دکھا بیچ جمع ہے اوہ شکری ادا کر یار علی دے بچیاں دا شکری ادا کر یار علی دے بچیاں دا پان جا خدمت گار علی دے بچیاں دا مغلے راہب چیننے پتر مغنے دے مگلے راگ بجلے پوتر مگڑے دے لگیا خویا دربار یلی دے بچے آدھا لگیا خویا دربار یلی دے بچے آدھا مگلے راگ بجلے پوتر مگڑے دربار یلی دے دین دنی دے نالی اور مالا مال ہوئے دین دنی دے نالی اور مال ہوئے باندہ جو مہمان علی دے بچے آدھا 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 بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا ارے علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب سے کھر جاتا اور کل ایمان کے باپ کا تسکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے اور کل ایمان کے باپ کا تسکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے عرش اطرت کا پہلا مصور ہے وہ صلب اسمہ کا نوری مصابر ہے وہ صلب اسمہ کا نوری مصابر ہے وہ مصطفیٰ تی مبادت کا ذاکر ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ جس کے اس میں ہے گرامی کی قرآن میں جس کے اس میں ہے گرامی کی قرآن میں آج بھی سورہ آل عمران ہے اور آخر پکشیر پڑھ کی کیونکہ جہاں دباسے سے یہ تھے پہنچے ہیں یہ نہ پڑے آئے تو میں سمجھیں گے میں کچھ نہیں پڑے آئے خانہ کا بہاہ دی چھتے وہ خانہ کا بہاہ دی چھتے وہ نارے حادری آدھی چھتے ہووے پتے مہدی پھرا ہووے نمازہ دے اندر مولا نمازہ دے اندر مولا علی تیری ویلا ووے کھانا کا با دی چھتے اینارے در صدقی ایک شیر میں بتا دینا کیڑا ایو میں سوچ کے جاماں بکیر اے میرے مولا ایو میں سوچ کے جاماں بکیر اے میرے مولا نبی آپے منی پوسی نبی آپے منی پوسی نبی آپے منی پوسی جے خوش زینب دماغوں میں بڑی مہربانی آخری شیر اجادت استغاثہ پیش کر رہے ہیں بلکل جیس بڑی مہربانی اور شیر سنو گئی مانتا تھا ہوئے گا شہد بھائی ماشاءاللہ تیرے اکبر دے لہجے وچی ازانہ دامد آیا تیرے اکبر دے لہجے وچی ازانہ دامد آیا جو میدہ خود باتو دے میں سنر خود مصطفیہ میں آئے 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 اللہ گرے وہ موقع دیکھی اسی خود جو میدہ خود باتو دے میں سنر خود مصطفیہ میں ہو بے مجلس غرم یلدر گو بے مجلس غرم اندر تے حیدر دی صدا گو بے شاہد حضر